اسلام علیکم این ویلکم بیک ٹو ٹیکنالوجی ایکسپلور میرا نام اسمان ہے اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے اس لیے کہ یہ جو پائپ جو پلازمہ سورس سے لے کے جا رہا ہوتا ہے نوزل تک نا یہ اکثر بسا آج کل تو خاص طور پر سردیاں ہیں تو ہارڈ ہونے کی وجہ سے نا یہ مختلف جگہوں سے لیگ ہو جاتا ہے تو یہ والا پائپ ہے یہ اس کا یہ والا ایریا جتنا بھی ہے نا یہاں بھی یہ سارا چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں اس میں تو ہم نے تو عرضی طور پر گزارہ چلانے کے لیے یہ کیا تھا تو ٹیپ بغیرہ لگا کے یا گلو بغیرہ لگا کے نے تاکہ یہ اس کی لیکش کو ہم کنٹرول کرسکیں تو اس کے باوجود بھی کافی ایسے کنٹرول ہوئی ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے ابھی بھی آواز میں سے بہت زیادہ انلیک ہو رہی ہے یہ اٹھارہ ہزار پی کا مجھے لاہور سے مل رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ یار بجائی کے نیا لون اٹھارہ ہزار پی لگا کے تو ایک تجربہ کرتے ہیں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ سستے میں ہو جائے گا وہ تجربہ کیا ہے کہ دیکھیں اس کے بیچ میں سے ایک وائر آ رہی ہوتی ہے کوپر کی وائر جو یہاں پہ آکے نوزل کے ساتھ ٹیچ ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ والا پائپ جو اوپر والا پائپ ہے نا یہ عام جو گیس کٹنگ ٹورچ کے ساتھ جو پائپ استعمال ہوتے ہیں وہ اچھی کوالٹی کا پائپ میں نے لے لیا ہے سات سو اربیہ کا مجھے مل ہے وہ تو وہ پائپ میں لے کے آ گیا ہوں اب میں اس کو کھولوں گا کھول کے اس کے بیچ میں سے جو کوپر کی وائر ہے وہ ساری ساری میں نکالوں گا اور نکال کے اس دوسرے والے میں وہ وہی وائر ڈال کے تو پھر میں چیک کروں گا اگر تو چل جاتا ہے تو ویلن گوٹ ہے سات سو روپے میں کام ہو گیا اگر نہیں چلتا تو اٹھار ہزار تو ایسی لگانے ہی لگانے ہیں اوکے اب اس کو میں اتار کے نا پلازما سے لے کے آ گیا ہوں یہ آپ دکھاتا ہوں مختلف جگہوں سے نا یہ جیسے کہ یہ والی آپ دیکھ رہے ہیں جگہ ٹھیک ہے ایسی مختلف جگہوں سے یہ بہت برے طریقے سے یہ خاص طور پر یہ دیکھیں یہ والی جگہ یہاں پہ اس نے بلاس کیا تھا ٹھیک ہے پرانہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس میں ہارڈ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دو سہریں ہیں نا وہ والا سہرہ جو ہے وہ تو لگا تھا پلازما سورس کے ساتھ اور یہ والا جو سہرہ ہے نا یہ لگا ہوا تھا آگے نوزل والی سائیڈ پر ٹھیک ہے مصلاب تارچ والی سائیڈ پر تو یہاں پہ اس طرح ایک کٹ لگا کے آپ نے یوں یہ تار جو ہے نا ایسے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اور اس کو آپ نے یعنی اس تار کے ساتھ یہ جو جڑا ہوئے نا یہ جوئنٹ ہے اس کو آپ نے یہاں سے یہ پریس ہوا ہوا ہے تار بیچ میں ڈال کے انہوں نے پریس کی ہوئی تھی تو اس جگہ سے آپ نے اس کو اس سے آہ اس جوڑ کو آپ نے علیدہ کرنا ہے علیدہ کر کے وہ والی سائیڈ سے آپ نے کٹ کے اس کو باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہے وہ پرانہ پائپ جس کی بیچ میں سے ہم نے کوپر کی یہ والی وائر نکال لی ہے اور یہ پڑا ہوا ہے نیا پائپ ٹھیک ہے اس کا جو ایک سیرہ تھا یہ یہ والی سائیڈ جو ہوتی یہ اس میں پلازما سوس والی سائیڈ پہ تھی اور اس طرف جو تھا نوزل والی سائیڈ تھی یہ والی اور یہ ہے اس کے نوزل کی جو جو ساتھ نوزل کے ساتھ جو اڈپٹر اٹیچ ہوگا نا یہ وہ ہے تو اس کے بیچ میں سے ہم نے وہ تار نکال لی ہے یہ آپ دیکھیں اور یہاں پہ یہ ٹیپ لگائی ہے ہم لوگوں نے تا کہ جب اس پائپ کے اندر سے ہم اس وائر کو گزارے ہیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے مزید یہ ہے کہ ایک باریک بائر ہم پہلے اس کی بیچ میں سے گزاریں گے اور اس کے ساتھ اس کو باندھ کے پھر ہم اس کو پاس کروائیں گے اور پھر جب یہ ہو جائے گا تو یہ اس کے ساتھ راکھ کے دوبارہ پریس کر دیں گے یہاں پہ اور اگر ضرورت پڑا تو سالڈرنگ بھی ہم کر لے اگر یہ کمزور ہے تو پھر اس کو سالڈرنگ بھی کرنی پڑے گی اوکے تو اس کو ہم نے تار کو اس کے بیچ میں سے گزارا ہے تو اس سائیڈ یہ والی سائیڈ جو پلازم سورس والی تھی اس کے اس کے ساتھ جو تار کا جوڑ تھا اس کو تو ہم نے نہیں ڈسٹرپ کیا نہیں چھیڑا جبکہ اس طرف جو تھا اس کو ہم نے جو نوزل والی سائیڈ پہ تھا اس کو ہم نے یہاں سے نکال دیا تھا ٹھیک ہے تو پائپ دو تین انچ چھوٹا ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہم نے پھر وہ فالتو جو تار تھی یہ اتنی تار یہ کاٹی ہے کاٹنے کے بعد یہاں پہ اس تار کو اس تو ادھر اوپر نہ پانچہ ہم نے دوبارہ مار دیا تو یہ اس کے ساتھ اب یہ جوڑ گیا پریس ہو گئے تو اب اس کے اوپر ہم جبلی کلیمپ جو ہیں وہ لگائیں گے اور انشاءاللہ اس کو چلائیں گے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ہم لوگوں نے کر دیا ہے یہ والی وائر اس لگا کہ اوپر جو کپڑا تھا وہ کپڑا نہیں لگایا وہ بہت خستہ حال تھا تو سات سو روپے میں یہ سارا ہمارا کام ہوئے یہاں پہ اس کو جھوڑنے کے بعد نہ ہے اس کو تار سے ٹائٹ کی ہے اس کے بعد اس کی اوپر ٹیپ لگا دیئے کلیپ بھی یہاں پہ نہیں لگ سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چیز یہاں پہ آنی تھی تو یہاں سے میں نے چیک کیا لیکنج نہیں ہے مطلب یہاں سے اوکی ہے کام اور اسی طرح یہاں پہ پھر میں نے یہ والا پ ایک ٹکڑا لگا دیا گارڈن پائپ کا تاکہ یہاں سے یہ ایسی نہ یہاں سے کٹ نہ جائے اور یہاں پہ ویسے ہی نہ تار لگا تار سے ٹائٹ کر کے اوپر ٹیپ لگا دیئے تاکہ یہ کوئی شارٹ سرکٹ وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے تار ننگی ہوگی نہ تو وہ ڈار ہوتا ہے تو ائر ٹیسٹ میں نے کیا ہے وہاں پہ تو معاملہ ہوکے ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے مطلب لیک نہیں ہے ہوا کہیں سے بھی جبکہ اب میں اس کو سپارک دے کے چیک کرنے لگا ہوں کہ سپارک بھی کر رہی ہے کہ نہیں بہترین تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اٹھارہ ہزار روپے کا خرچہ کرنے کی بجائے یہ سات سو روپے کا خرچہ آپ نے آپ کا کر کر لیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ فیزہ ویل ہے اس میں آپ کی کافی بچت جو بچت جو ہے وہ ہو جاتی ہے پھر ٹائم بھی کافی بچ جاتا ہے آپ کا وہ ہم لوگ تو ٹیکسلا میں ہیں یہاں سے لاہور سے وہ ملتا ہے تو وہ دو دن لگیں گی کم اس کم آنے میں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیں تو گھنٹا لگا ہے یہ سارا کا سارا چینج کرنے میں نا تو ٹائم کتنا بچا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی